اسلام علیکم احمد علی آن لائن میں خوش شامدید آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے ہم لوگوں نے اپنے موبائل کا انٹرنیٹ اپنے پی سی لیپٹاپس کمپیوٹر میں استعمال کرنا ہے اور وہ بھی بہت ہی آسانی سے تو آج ہم سیکھیں گے دیکھیں کس طرح سے ہم موبائل کو کنیک کرتے ہیں انٹرنیٹ اپنے پی سی لیپٹاپس میں سب سے پہلے آپ اپنے موبائل میں آ جائیں یہ اس وقت میرا موبائل ہے آپ اس کی سیٹنگ میں چلے جائیں یہ سیٹنگ ہے ٹیتھرنگ اینڈ نیٹورک میں آ جائیں آپ میں آپ کو تین سٹپ بتاؤں گا یو ایس بی ٹیتھرنگ وائ فی ہات سپورٹ بلوٹوٹ ٹیتھرنگ اب آج ہم سیکھیں گے کس طرح سے ہم لوگ اس کو بلوٹوٹ یو ایس بی اور وائ فی اس وقت تھی یو ایس بی ٹیتھرنگ میں یوز کر رہا ہوں آپ نے سیمپل کیبل آپ ڈیٹا کیبل لگانی ہے اپنے لیپٹاپ پی سی یا کمپیٹر میں اور آپ نے آسانی سے اس کی کیبل لگا کے ہی اپنے موبائل کی سیٹنگ میں آ کے ٹیتھرنگ اینڈ نیٹورک میں بھی آ سکتے ہیں اور اس پر کلک کر کے آپ نے ٹیتھرنگ یو ایس بی ٹیتھرنگ آن کر دینی ہے اس سے آپ کا موبائل کے اندر وائ فائی شو ہو جائے گا اس کے بعد میں آپ کو دوسرا آپشن بتاتا ہوں وائ فائی ہات سپورٹ اگر آپ کے پی سی کے اندر وائ فائی کی یو ایس بی کنیکٹڈ ہے اور لیپٹاپ میں تو وائ فائی ایویلیبل ہوتا ہے تو لیپٹاپ کے اندر وائ فائی کے لیے آپ نے یہ وائ فائی آن کرنا ہے اس کو اکے کر دینا ہے جب آپ وائ فائی ہات سپورٹ آن کر دیں گے یہ دوسرا آپشن ہے آپ اپنے پی سی کے وائ فائی سیٹنگ میں آئیں گے یہاں پر آپ کا وائ فائی ڈیوائس کا نام آ جائے گا احمد موبائل جیسے کہ یہاں پر میں نے ٹیتھرنگ آن کیے تو میرا آپشن آگیا ہے اگر میں یہاں سے یہ ٹیتھرنگ آف کرتا ہوں جس لائک میں نے وائ فائی ہات سپورٹ بند کر دیا ہے اب میں آتا ہوں اپنے وائ فائی ڈیوائس میں تو احمد موبائل کا یہ اب دیکھیں یہ ری سیٹ ہاں بھی بند ہو جانا ہے اس کو یہ یہاں سے آپشن چلا جائے گا تو اب ہم میں آپ کو اس میں دکھا دوں یہ کنیکٹڈ نہیں ہو رہا ہوگا اوکے اب آپ نے وائ فائی پہلا آپشن تھا یو ایس بی ٹیتھرنگ یو ایس بیٹ کیبل سے ہم نے کس طرح سے موبائل کا موبائل میں جیسے لائک انٹرنیٹ چل رہا ہے سیم پر فور جی اور اس کا نیٹ آپ نے شیئر کرنا ہے لیپٹاپ پی سی میں تو آپ نے یو ایس بی سے بھی کر لینا ہے وائ فائی سے بھی کر لینا ہے اور بلوٹو ٹیتھرنگ سے بھی کر لینا ہے یہ بھی بہت آسان پروسیجر ہے آپ نے بلوٹو ٹیتھرنگ سے اگر اپنے سسٹم کو پی سی کو یا لیپٹاپ کو کنیک کرنا ہے اس کا ایک پروسیجر تھوڑا سا بڑا ہے میں آپ کو اب اس کا پروسیجر بتاتا ہوں یہ بہت آسان تھے پہلا اور دوسرا پروسیجر تری پروسیجر جو ہے تھوڑا سا بڑا ہے تو سب سے پہلے آپ آ جائیں اپنے سسٹم میں اپنے سسٹم کے اندر اپنے سسٹم کی جو یو ایس بی کا آپشن ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پر دیکھیں شو بلوٹو ٹو ڈیوائسیز پہلے اپنے موبائل کے اندر بلوٹو ٹو کا آپشن آپ آن کر دیں یہ میں نے بلوٹو ٹو آن کر دی ہے اس کی آپ بلوٹو ٹو کی سیٹنگ میں جا کے آپ نے ویزی بلٹی بھی آن کر لی نہیں ہے جیسے یہ میری ویزی بلٹی آف ہے یہ میں نے ویزی بلٹی آن کر لی ہے یہ تقریباً آپ سب دوستوں کو پتا ہوگا تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں مجھے بتانے کی نیڈ نہیں ہیں بلوٹو ٹو میں جا کے آپ نے جوائن اینڈ پرسنل ایریا نیٹ ورک یا پھر آپ شو بلوٹو ٹو ڈیوائسیز میں آ جائیں پہلے جب آپ شو بلوٹو ٹو ڈیوائسیز میں آ جائیں گے آپ یہاں پر دیکھیں الگ انڈرویڈ فون انیویلیبل آ رہا ہے اس وقت آپ نے ایڈ ڈیوائس کو کلک کرنا ہے وہاں سے میں نے بلوٹو ٹو جو کھولی ہے دیکھیں یہاں پر احمدلی جی تھری کا موبائل کی آ گئی ہے اس کو میں نے کلک کر دینا ہے جب میں اس کو کلک کروں گا کنیکٹیوٹی ہوگی کنیکٹیوٹی ہونے کے لیے اب آپ دیکھیں یہ کوڈ میرے پاس ایک شو ہو رہا ہے جو میں نے اپنے موبائل کی سکرین میں ایڈ کرنا ہے جس لائک ڈبل سیون ڈبل سیون ڈبل سیون میں ابھی ایڈ کر دیتا ہوں ڈبل سیون ڈبل سیون نائن فائی فور یہ میں نے کلک کر دینا ہے میں آپ کو یہ دکھا بھی دیتا ہوں آپ کو اپنے موبائل کی سکرین پر کس طرح سے شو ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے اس میں پیئر ایڈ کر دیا ہے اب میں پیئر کو کلک کر دوں گا یہ کوڈ مجھے لگتا ہے دوبارہ آپ دینا پڑے گا کوڈ دوسرا مانگ رہا ہی سکس ون سکس ایٹ نائن فائیف زیرو ون مجھ سے گلت ہو گیا میں نے اس کو پیئر کر دیا پیئر کو جب میں نے کلک کیا تو یہ دیکھیں ڈیوائز یہاں پر ایڈ ہو گئی ہے اور میں اب جاتا ہوں اپنے موبائل کی بلوٹوٹ میں وہاں پر بھی جا کے میں آپ کو لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کہ کیا میرا لیپٹاپ پی سی اس میں کنیکٹ ہو گیا دیکھیں یہ پیئر یہاں پر بن چکا ہے انپیئر کر سکتا ہوں یہ پیئر بن گیا ہے میرا اب آپ نے سیمپل سٹیپ کو فالو کرنا ہے جب آپ پی سی اور موبائل کو پیئر کر لیں گے ایک دوسرے سے آپ نے بلوٹوٹ میں آکے جوائن آپ پرسنل نیٹ ورک ایڈیا پر کلک کرنا ہے ایک یہاں سے بھی آپ اوپن کر سکتے ہیں یا پھر آپ اپنے سسٹم کے کنٹرول پینل پر جائیں گے کنٹرول پینل پر جا کر آپ لوگوں نے ڈیوائز اینڈ پرنٹر پر جانا ہے جب آپ ڈیوائز اینڈ پر جائیں گے یہاں پر دیکھیں احمد علی جی 3 کی ڈیوائز یہاں شو ہو گئی ہے آپ نے connected using access point جیسے ہی آپ نے access point کو کلک کرنا ہے آپ کا انٹرنیٹ بلوٹوٹ کے تھروں کنٹرول پر ہو جانا ہے اس وقت میرا کیبل کا تھروں انٹرنیٹ چل رہا ہے تو آپ کا انٹرنیٹ پھر بلوٹوٹ کے تھروں کنٹرول پر ہو جانا ہے تو اگر آپ دیکھیں تو connecting successful اب ہمارا انٹرنیٹ پہلے تو کیبل سے کنٹ تھا اب بلوٹوٹ سے کنٹ ہو گیا ہے تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو دکھا دوں settings tithering and network یہ دیکھیں بلوٹوٹ اور USB tithering میں USB tithering بند کر دیتا ہوں اور اب بلوٹوٹ سے ہمارا انٹرنیٹ چلے گا تو دوستو اب میں آپ کو کوئی بھی ایک پیج بھی میں آپ کو کھول کے دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح سے جو ہے ہمارا نیٹ چل رہا ہے جس لائک میں نے گوگل کی براوزنگ کی براوزنگ کر کے اب میں آپ کو بتاتا ہوں نیٹ کیسے چلتا ہے یہ دیکھیں یہ میرا بلوٹوٹ کے تھروں اب انٹرنیٹ چل رہا ہے اور یہاں پر connected بھی ہے سولہ یہ یہاں پر پہلے شو ہو رہا تھا یویز بی ٹی رنگ اب وہ گائب ہو گیا اب ڈائریکٹ بلوٹوٹ سے انٹرنیٹ چل رہا ہے تو دوستو آج آپ نے بہت ضبادست چیز سکھی جو تین سٹیپ ہیں جس میں آپ کو دو سٹیپ بہت آسان تھے جو بلوٹوٹ سٹیپ تھا وہ تھوڑا سا مشکل تھا انشاءاللہ آپ کو امید دے کے سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ کوئی confusion کوئی سوال ہو تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ سکتے